السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ از انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے سبق نمبر چار سے حیلت الشیطان حیلتن حیلتن کی جمع ہے حیلن اس کا مطلب ہوتا ہے بہانہ ٹھیک ہے چال اس کو چال بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے شیطان کی چال بازی چال تو حیلتن یہاں پر میں نے ورڈ میننگ پہلے ہی لکھ دی ہیں تاکہ لکھنے میں بھی آسانی ہو اور وقت ہمارا زیادہ نہ لگے تو حیلہ بہانے کو بولتے ہیں کہ شیطان اب کیا چال کھیلے گا شیطان کی چال وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ وَجَدَ بَابًا يَدْخُلُ مِنْهُ الٰرُؤُسِ النَّاسِ اور لیکن شیطان نے وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ اور لیکن شیطان نے وجدا یہ جیزو کا مطلب ہوتا ہے پالینا پالیا ٹھیک ہے فیلہ ماضی ہے بابن ایک دروازہ شیطان کو مل گیا ایک دروازہ ایک راستہ مل گیا يَدْخُلُ مِنْهُ کہ جس دروازے سے وہ داخل ہو سکتا ہو یا جس راستے سے وہ داخل ہو سکتا ہو الٰرُؤُسِ النَّاسِ رَأْسُنْ جَمَا رُؤُوسِ دیکھیں یہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے سر ہمارا جو سر ہوتا ہے اس کو بولتا ہے رؤوس الناس لوگ جس سے وہ لوگوں کے سروں میں داخل ہو سکتا ہو یعنی لوگوں کے دماغ میں گھ سکتا ہو لوگوں تک پہنچ سکتا ہو لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتا ہو تو یہ اس کی تعبیر ہے کہ لیکن شیطان کو ایک دروازہ مل گیا ایک آئیڈیا مل گیا کہ جس سے وہ لوگوں کے دماغ تک پہنچ سکے لفظی ترجمہ دیکھی ایک بار اور اور لیکن شیطان نے پا لیا ایک دروازہ داخل ہو جس سے وہ لوگوں کے سروں میں ٹھیک ہے لوگ کے دماغ میں کہانا رجالن آئیڈیا کیا تھا وہ یہ تھا کہانا رجالن یخافون اللہ ویعبدونہ لیلن ونہارن کہ کچھ لوگ تھے دیکھیں رجالن نکلہ ہے تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کچھ کا کہ کچھ لوگ تھے یخافون اللہ جو اللہ سے ڈرتے تھے ویعبدونہ لیلن ونہارن اور اس کی عبادت کرتے تھے رات دن ٹھیک ہے یعنی ہر سماج کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت شریف ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو شیطان کے ذہن میں آیا کہ کچھ لوگ تو ہیں جو اللہ سے ڈرتے تھے کچھ لوگ تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے ویعبدونہ اور اس کی عبادت کرتے تھے لیلن رات بھر ونہارن اور دن بھر دیکھیں نہارن میں آپ نے لکھا ہے خافا یا خافو یا خافو نا اور نہارن بولتے دن کو دن کونسا دیکھیں نہارن اور یومن میں فرق ہے یہاں پر میں نے دونوں فرق لکھتے ہیں یومن بولتے ہیں رات اور دن دونوں کو بولتے ہیں چوبیس گھنٹے والا جو ہوتا ہے اس کو یومن بولتے ہیں لیکن نہارن بولتے ہیں صبح سے شام تک کا جو دن ہوتا ہے یعنی رات کے مقابلے میں ٹھیک ہے جو دن آتا ہے اس قوم کیا بولیں گے نہارن بولیں گے اور پورا دن جو بولیں گے ہم اس کو کیا بولیں گے یومن مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہوں کہ بھئی اس میں تو تین دن لگ جائیں گے تو اس میں کسی کام میں تین دن لگ رہے ہیں تو اس میں یومن کہ مطلب وہاں پہنچنے میں تین دن لگیں گے تو یومن کا وڈیوز کریں گے تو چوبیس گھنٹے جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں یومن جیسے جمعہ کا دن اب زیادہ سی بات ہے اس میں کیا کہیں گے آپ یوم الجمعاتی کہیں گے نہار الجمعاتی آپ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ نہارن اور یومن میں تھوڑا سا فرق تھا کہ کچھ لوگ تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے دن لات وَيَذْكُرُوا نَهُ اور اس کا ذکر کرتے تھے ذکراً کثیراً بہت زیادہ یعنی اور اللہ کا بہت زیادہ کیا کرتے تھے ذکر کرتے تھے ذکرہ يذکروا ذکر کرنا کثیراً بہت زیادہ وَكَانُوا يُحِبُّونَ اللَّهَ اور وہ سب اللہ سے محبت کرتے تھے احبہ يحبو محبت کرنا کئی بار آ چکا ہے وَكَانُوا يُحِبُّهُم اور اللہ بھی ان سے محبت کرتے تھے ٹھیک ہے يحبو دیکھیں یہ واحد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر جا رہی ہے اور اللہ بھی محبت کرتے تھے ہم ان سے وَيَسْتَجِبُ لَهُم استجابَ يَسْتَجِبُ احبو کا مطلب ہوتا ہے دعا قبول کرنا ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا تھا لَهُم ان کی ٹھیک ہے اللہ ان کی دعا قبول کرتا تھا وَكَانَ الْنَّاسُ يُحِبُّونَهُم اور دوسرے لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے پھئی سماد کے اندر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں تو وہی بتا رہے اور لوگ ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں کچھ نہیں آیا ہے یہاں پر قومت آیا ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے یُحِبُّونَ جمع کا سیغہ ہے محبت کرتے تھے ہم ان سے وَيُعَظِّمُونَ اور دیکھیں عزمَ يُعَظِّبُ کم طلب ہوتا ہے عزت کرنا ٹھیک ہے تعظیم کرنا عزت کرنا تعظیم کرنا دونوں لکھ دیا ہے میں نے اور وَيُعَظِّمُونَ اور تعظیم کرتے تھے ہم ان کی اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے وَكَانَ الشَّيطانُ يَعْعَرِفُ ذَلِكَ جَيِّدًا اور شیطان پہچانتا تھا اس بات کو اچھی طرح وَقَانَ الشَّيطانُ يَعْعِرِفُ سمپل ہے اور شیطان پہچانتا تھا ٹھیک ہے ذَلِكَ ذَلِكَ کا مطلب ہوتا ہے اس بات کو ٹھیک ہے جَيِّدن کا مطلب اچھی طرح اور شیطان اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا تو اس نے کیا کیا وَقَدْمَاتَ هَا اُلَائِ اور شیطان کو کیا پتا تھا کہ یہ لوگ مر گئے ہیں ٹھیک ہے مَاتَ يَمُوتُہ کا مطلب ہوتا ہے مرنا ٹھیک ہے مَاتَ يَمُوتُہ مر جانا وَقَدْمَاتَ اور مر چکے تھے سَيْسَوَا اُلَائِ يَهْلُوْا وَانْتَقَلُوا انتقال کر جانا منتقل ہو جانا ٹھیک ہے انتقال کر جانا منتقل ہونا اور وہ منتقل ہو گئے تھے الہ رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی جانب یعنی مر گئے تھے یہ اچھی الفاظ میں کہتے ہیں انتقلوا الہ رحمت اللہ وہ لوگ اللہ کی رحمت کی جانب منتقل ہو گئے ورنہ ماتے موتو کا مطلب بھی سیدھا مر جانا ہوتا ہے تو دونوں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وقدمہ تہاولائی اور یہ لوگ مر چکے تھے وانتقلو اور منتقل ہو چکے تھے الہ رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی جانب ذہب الشیطان اب شیطان نے کیا چال چلی دیکھئے وہ ہے یہاں پر چار لائن کے اندر کہ ذہب الشیطان علی الناسی کہ شیطان گیا لوگوں کی جانب و ذکرہ اور اس نے ذکر کیا ٹھیک ہے اس نے یاد دلایا ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا یہاں پر میں آپ کے سامنے لکھ بھی دیتا ہوں ذکرہ یزکورو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا یاد کرنا دونوں یاد کرنا و ذکرہ ہاولائی رجالہ یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا اسی عربی سٹائل میں کر دیتا ہوں و ذکرہ ہاولائی رجالہ اور اس نے جو ہے یاد کیا ان لوگوں کو اس لوگوں کا تذکرہ کیا تذکرہ کرنا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں تذکرہ کرنا اور اس نے تذکرہ کیا ہاولائی رجالہ ان لوگوں کا کن لوگوں کا جو شریف تھے وقال اور اس نے کہا پوچھا لوگوں سے کیفہ کانا فیکم فلان و فلان و فلان کے کیسا تھا کیفہ کیسا تھا کانا تھا فیکم تم میں فلان فلان شخص و فلان اور فلان شخص و فلان اور فلان شخص کی وہ جمیل بھائی اور سعید بھائی اور جو ہے وہ صادق بھائی کیسے تھے مسادق پر نام لیا ہوا کچھ بھی ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ وہ کیسے تھے تمہارے جو درمیان تھے فیکم تمہارے میں سے ہی جو تھے فلا 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 وہ کیسے تھے قالو تو لوگوں نے کیا کہا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے پاکی بیان کرتے ہیں بہت اچھے لوگ تھے رجال اللہ رجال جمع رجال کا مطلب آدمی اللہ کے آدمی تھے وہ تو و اولیاؤہو ولیون جمع اولیاء اس کا مطلب ہوتا ہے دوست ولی اور اللہ کے ولی تھے اللہ کے دوست تھے اللہ کے بندے تھے وہ اور اللہ کے ولی تھے اولائی کا یہ لوگ ایسے تھے اولائی کا مطلب وہ لوگ وہ لوگ کیسے تھے اذا دعاو دعا یدعو دعا کرنا اگر وہ جب وہ دعا کرتے اذا کا مطلب جب دعا دعا کرتے کہ یہ لوگ جب دعا کرتے عجابہ یجیبو کا مطلب دیکھیں دعا قبول کرنا جواب دینا دونوں ترجمہ ہیں استجابہ یا استجیبو اور عجابہ یجیبو دونوں سیم ہیں کہ یہ لوگ جب دعا کرتے عجابہم اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا تھا وَإِذَا سَعَلُوا اور جب وہ مانگتے تھے سَعَلَا اسْعَلُوا مانگ رہی تو بتائیے آپ کو اَعْتَعَهُمْ اَعْتَعُتِ دَيْنَا تو اللہ تعالیٰ دینا نوازنا تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا تھا ان کو دیتا تھا دیکھیں دوبارہ قَالُوا وہ کہتے تھے سبحان اللہ کہ اللہ کی ذات پاک ہے رجال اللہ وَأَوْلِيَاؤُهُ اللہ کے آدمی تھے اور اس کے ولی تھے اُلَائِكَ اِذَا دَعَو یہ لوگ جب دعا کرتے عجابہم اللہ ان کی دعا قبول کرتا وَإِذَا سَعَلُوا اور جب وہ مانگتے آطاہم اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر شیطان نے کیسے کیسے کیا وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو مشتنا ہی وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ